موسیقی دوستو ابھی آپ نے جو گانوں کی جھلکیاں سنی اس فلم کے گانے سن کر کہیں نہ کہیں آپ کا بچپن بیتا ہے اور اس کے گانے ابھی بھی آپ کے ذہن میں ہیں جب کبھی آپ کو سننے کا من کرتا ہے تو آپ سن لیتے ہیں اور وہ نائنٹیز کا سورنیم دسک یاد کر لیتے ہیں کیونکہ دوستو اس فلم کے گانے بہت ہی پاور پھول تھے اور انیس سو بانوے کے دسک میں دوستو دھوم مچایا کرتے تھے اور بہت ہی سپر ڈوپر ہٹ تھے تو آج کے ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں انیس سو بانوے میں آئی ایک بہت ہی سپر ہٹ فلم جس کا نام تھا جیگر جس میں مک بھومکا میں آزیہ دیوگن اور کرسما کپور جی تھے اور انیس سو بانوے کی جو ٹاپ ٹین آڈیو کیسٹ تھی ان میں یہ ساتھوے نمبر پر سب سے زیادہ بکنے والی آڈیو کیسٹ تھی جس کمپنی کا نام تھا ایس سریج اور اس کی بیس لاک آڈیو کیسٹ انیس سو بانوے میں بکی تھی فائنلی اس کے گانے دھوم مچایا کرتے تھے جیسے کی آئے ہم باراتی بارات لے کے پیار کے کاغج پہ دل کی کلم سے پہلی بار سلام لیکھا میں نے خط محبوب کے نام لیکھا تجھ کو وہاں ہوں میں بھر لیا اور محبت ہے خسبو جو اس پرکار اس فلم میں بہت ہی پیارے پیارے گانے تھے تو آج کے ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں وہی نائنٹیز کی پرانی بھولی بسری یاد ہے تاجہ اور جگر فلم کی آڈیو کیسٹ کا ریبیو ایوام اس سے جوڑی کچھ انسونی باتیں بھی سنائیں گے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اچھا لگے تو لائک کرنا یاد ہے آپ کی پرانی یاد ہے تاجہ ہو جائیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں پرتی دن ایک ویڈیو آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکوائب کر کے گھنٹی کو آل پر جلو سیلیٹ کر لینا تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فائنالی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر آپ کو جگر فلم کی چار آڈیو کیسٹ ہے دو کومبو ہیں دو سنگل ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جگر فلم کی جو آڈیو کیسٹ تھی ماسٹر آڈیو کیسٹ وہ ایس سریج کے بینر تلے آئی تھی مطلب ایس سریج کمپنی پر آئی تھی تو چلیے سب سے پہلے آپ کو ماسٹر کیسٹ دکھا ہی دیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ لیجئے جگر فلم کی ماسٹر آڈیو کیسٹ ایس سریج پر یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوں گے اجے دیوگن اور کرشما کپور بہتی پیاری فلم تھی یہاں پر لکھا ہے سلیم اور یہاں پر لکھا ہے زگر اور اس کے پیڈوسر دوستو سلیم ہے ڈاریکٹر فاروق صدقی ہے اور لیرک سمیر کے ہیں اور میجک آنند ملند کا ہے گانے اس کے بہتی دھوم مچایا کرتے تھے انیس سو آنوے میں اور ابھی بھی آپ جانتے ہیں جب کوئی بارات دلہن والے کے گھر پر پہنچتی ہے تو گانا ایک جرور بچتا ہے آئے ہم باراتی بارات لے کر وہ دوستو جگر فلم کا ہی گانا ہے اور جب جب سادیاں ہوں گی تو یہ گانا دوستو بجے گا جرور اور اس زمانے کو بھی یاد کرائے گا تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہی جگر فلم کی آڈیو کیسٹ یہاں پر جو کی فوٹو بنے ہوئے سلیم صاحب کا فوٹو ہے فاروق صدقی کا فوٹو ہے سمیر صاحب کا ہے اور آنند اور ملند کا سنگیت ہے ان کا بھی فوٹو اس میں دیا ہوا ہے چلیے پیکنگ دیکھ لیتے ہیں تو جیدی ہم پیکنگ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ انیس سو مانبے کی پیکنگ ہے مطلب یہ ہے دوستو ماسٹر آڈیو کیسٹ چلیے کیسٹ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیجئے اسریج پر آئی جگر فلم کی اوریجنل آڈیو کیسٹ یہ ہے سائیڈ بھی اور یہ ہے سائیڈ ہے یہاں پر گانے لکھے ہوئے جگر بھی لکھا ہوا ہے اسریج کا اسریج اور یہ دوستو بومبے کی کمپنی ہوا کرتی تھی اس جمعانے میں بعد میں اسے کوپی رائٹ پین پر چلے گئے تھے وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ رائے اس کا کبر اور دوستو اب ہم بات کریں گے گانوں کی دوستو گانوں کی کیا بات کریں آپ سوی جانتے ہیں کہ اس کے گانے کیسے تھے پھر بھی ہمارا آڈیو کیسٹ بھی ہوئے تو بگر گانے کے ادھورہ ہے چلیے گانوں کی بات کر لیتے ہیں سائیڈے کا بہتی پیارا گانا ہے بہتی سپر ہٹ گانا ہے پیار کے کاغج پہ دل کی کلم سے پہلی بار سلام لکھا میں نے خط محبوب کے نام لکھا دوستو یہ اس جمعانے کی بات ہے جب موبائل اور ٹیلی فون بغیرہ کم چلا کرتے تھے جب ہم اپنے محبوب سے دل کی باتیں کیا کرتے تھے تو خط اور لب لیٹر کو بھیجا کرتے تھے وہ دسک الگ تھا وہ پیار الگ تھا جو کی یہ گانا درساتا ہے پیار کے کاغج پہ دل کی کلم سے پہلی بار سلام لکھا میں نے خط محبوب کے نام لکھا دوستو یہ جمعانہ جا چکا ہے لیکن خط پڑھنے کا خط لکھنے کا اور خط بھیجنے کا مجھا ہی کچھ الگ تھا جو کی دوستو واتس اپ بالے نہیں جان سکتے چلیے اگلا گانا دیکھتے ہیں سائیڈے کا دوسرا گانا آئے ہم باراتی بارات لے کے اور اس میں آوازیں ہیں کمار شانو کبیتہ کشن مورتی کی تیسرا گانا ہے تجھ کو واہوں میں بھر لیا یہ بھی گانا بہت ہی سوپر ایٹ تھا عدت نارائن صاحب اور سادنہ سرگم کی آواز میں سائیڈے کا جو لاشٹ گانا ہے وہ بھی دوستو بہت ہی پیارا ہے لوگ برسوں جدہ ہو کے جیتے تھے مگر اپنا تو یہ حال ہے کبیتہ کشن مورتی کی آواز میں چلیے ہم ہم سائیڈوی کی بات کریں گے سائیڈوی میں جو پہلا ہے وہ دوستو ایک ہے میوجیکل ٹریلر اور فلم کا نام ہے فول اور انگار جو کی میتھون صاحب کی تھی اس کا بھی ہم ریبیو کریں گے آگے اور سائیڈوی میں جو دوسرا ہے وہ ہے دوستو محبت ہے خسوو یہ گانا بہت ہی پیارا ہے محمد عجید صاحب کی آواز میں اور تیسرا گانا ہے دوستو میرے دل کو قرار آ جائے تو جو حس دے تو پیار آ جائے جس میں آوازیں ہیں اور چوتھا گانا ہے ایک پل ایک دن پنک کا جدہس اور ساتھنا سرگم کی آواز میں تو اس پرکار دوستو اس آوڈیو کیسٹ میں سائیڈ اے میں چار اور سائیڈ بی میں چار گانے دی ہوئے ہیں ٹوٹل آٹ گانے ہیں میوجیکل ٹریلر کو اگر ہم ہٹا دیں تو ٹوٹل سات گانے اس آوڈیو کیسٹ میں دی ہوئے ہیں اور انیس سو بان میں ہمیں لگ باگ ہر گھر میں جگر فلم کی آوڈیو کیسٹ جرور ہوا کرتی تھی تو فائنالی یہ ہمارے پاس پہلی کیسٹ تھی اب ہم دیکھیں گے دوسری کیسٹ اور دوسری کیسٹ بھی سیم ایس سیریز کی ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ماسٹر کیسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے دکھائیتے ہیں آپ کو تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ماسٹر کیسٹ ہے اس میں بھی جگر لکھا ہوا ہے اور میرے پاس فائنالی ایس سیریز کی دو آوڈیو کیسٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فول اور انگار کا اس میں موسیقل ٹیلر دیا ہوا ہے جو کہ میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں باقی آڈیو کیسٹ ریبیو آپ کو آگے میں دوں گا ہم تیسری کیسٹ کی بات کریں تو وہ دوستو اس کے کوپی لائٹ بعد میں پین آڈیو پر چلے گئے تھے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگر اور فول اور انگار کا بہت ہی اچھا کمبینیشن ہے دونوں فلموں میں بہت اچھے گانے ہیں جو کہ یہ میں سائیڈ بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں فول اور انگار اور جگر اور ہم اس کی پیکنگ کی بات کریں تو سندو ہجار کی پیکنگ ہے یہ بھی اور انگل کیسٹ ہے لیکن دوستو یہ ماسٹر کیسٹ نہیں ہے کیونکہ بات میں کوپی رائٹ پین پر چلے گئے تھے تو یہ پین آڈیو کی کیسٹ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہمارے پاس جو چوتھی کیسٹ ہے وہ سیم اسی پرکار کا کمبو ہے فول اور انگار اور جگر کا دو کیسٹ ہے ہمارے پاس اس کی دو سنگل ہیں دو ڈبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے اور اس میں کیسٹ تھوڑی الگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پین آڈیو فول اور انگار لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جگر لکھا ہوا ہے ساری جانکاری اس میں لکھے ہوئے ہیں اور گانے بھی یہاں پر دیئے ہوئے ہیں گانے جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے دیکھا دیئے اس کی پیکنگ سن دو ہجار کی ہے اس پرکار ہمارے پاس جگر فلم کی چار آڈیو کیسٹ ہیں دو سنگل ہیں دو ڈبل ہیں گانے بہتی پیارے ہیں اس آڈیو کیسٹ کے آپ کو کون کون سے گانے سب سے زیادہ پسند تھے آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں جرور بتانا کیونکہ اس کیسٹ کے بغیر انیس سو بانوے کا دسک ادھورہ تھا تو چلیئے اس فلم کی کچھ سمبون جانکاری لے لیتے ہیں اور کچھ گانوں کی جھلکیاں سن لیتے ہیں اس کے بعد اس کے کچھ انسنی باتیں بھی جان لیتے ہیں تو چلیئے ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں چلیئے ویڈیو کیسٹ سے لگائے گا پہیڑا محبت ہے سوشو چار کے جانتے ہیں جن کی علم سے آئے ہم باراتی آئے ہم باراتی دوستو جگر فلم 1992 میں آئی رومانٹک ایکسن اور ڈراما سے بھرپور تھی دوستو اس فلم میں ہم کو مک بھومی کامن نجار آئے تھے عجی دیوگن، کریشما کپور، گلسن گروگر، یونس پربیج، گوگا کپور، ایوام پریس راول اس کے ڈائریکٹر فاروق صدقی جی تھے، اس کے پیڈوسر سابا اکتر، سلیم اکتر اور سمد اکتر اینڈ سما اکتر تھے اور اس کی سٹوری فاروق صدقی کی تھی، ایوام للت مہازن کی تھی اور اس کے ڈائلوگ نائیم آجیز ایوام تنمیر خان کے تھے میوزک آنند ملین کا تھا، گانے سپریڈ تھے، لیرک سمیر کا تھا اور دوستو اس کی ریلیجنگ ڈیٹ تھی 23 اکٹومبر 1992 اور بوکس اوپس پر فائنلی یہ فلم رہی تھی، سپر ہٹ چلیے اب ہم جگر فلم سے جوڑی کو چنسونی باتیں جان لیتے ہیں فیکٹ نمبر بان، یہ فلم سن 1989 میں آئی، ہولیوڈ فلم کک بوکسر سے انسپائرڈ تھی فیکٹ نمبر دو، جب یہ فلم کریشما کپور کو اوپر ہوئی تھی تب اس فلم کو سائن کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ خود بھی نیو کمر تھی اور آجے دیوگن بھی نیو کمر تھے جب آجے دیوگن کی فلم پھول اور کانٹے بوکس اوپس پر ہٹ ہوئی تب کریشما کپور نے اس فلم کو سائن کیا تھا فیکٹ نمبر تین، اس فلم کو پہلے بیرو دیوگن ڈاریکٹ کرنا چاہتے تھے پر کچھ کارن سے انہیں یہ فلم ڈاریکٹ نہیں کی لیکن انہوں نے اس فلم کو بنانے کا آئیڈیا فلم میکرز کو دیا تھا فیکٹ نمبر چار، اس فلم کے بعد آجے دیوگن اور کانٹے بوکس اوپس پر ہٹ ہو گئی تھی تو آجے دیوگن نے زیادہ فیس کی ڈیمائنڈ کی تھی اس کے بعد سلی مکتر نے انہیں اپنی فلم سے نکال دیا تھا اب بتائیے دوستو وہ کون سی فلم تھی فیکٹ نمبر چھے، یہ فلم آجے دیوگن اور کرسما کپور کے ساتھ کی پہلی فلم تھی اس کے بعد دونوں نے ساتھ میں سکتیمان، سنگرام، دھنبان اور سوہاگ فلم میں بھی کام کیا تھا تو ابھی ہم نے زگر فلم کا آڈیو کیسٹ ریبیو دیکھا اس کے ان نون فیکٹ بھی جانے اور اس کے گانوں کی جھلکیاں سنی دوستو آج کا ویڈیو آپ کو جروری اچھا لگا ہوگا کیونکہ فلم اچھی ہے اور جو میری بہنت ہے وہ بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کرنا، اپنے دوستوں کو سیئر کرنا چلیے ملتے ہیں 1992 کی اگلی کیسٹ کے اگلے ریبیو کے ساتھ جب تک کے لیے آپ خوش رہیے، شوشت رہیے، مس رہیے بہت بہت تھینکیو، بہت بہت دھنباد